اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد علی جوہر رحمت اللہ علی کی غزل مجھے بہت پسند ہے فرماتے ہیں ڈر نہیں مجھ کو گناہوں کی گیرہ باری کا ڈر نہیں مجھ کو گناہوں کی گیرہ باری کا تیری رحمت ہے سبب میری سبک ساری کا مطلب اگرچہ میں گناہگار ہوں لیکن تیری رحمت کا امید وار ہوں انشاءاللہ وہ گناہوں سے مجھے سبک دوش کر دے گی ہلکہ کر دے گی گناہوں کے بوجھ میں دبا ہوا ہوں تو تیری رحمت کا امید وار ہوں کہ وہ مجھے گناہوں کے بوجھ سے نجات دے دے گی دار نے اکسگے دنیا کو یہ بخشا ہے عروج دار نے اکسگے دنیا کو یہ بخشا ہے عروج ہے فرشتوں میں بھی چرچہ میری دینداری کا تختہ دار پر ہم کو تیرے راستے میں چڑھایا گیا فانسی پر چڑھایا گیا شہید کیا گیا تیری خاطر تو اس نے ایک دنیا کے کتے کو عروج بخش دیا ہے اور اس کو بام عروج پر پہنچا دیا ہے تیرا مقرب بنا دیا ہے دنیا کے عریض کو لیکن ذہ نصیب کہ اس کو شہادت مل گئی تیرے راستے کی شہادت نصیب ہو گئی تو اس نے دنیا کے حریص اور لالچی کو بام عروج پر پہنچا دیا ہے کہ فرشتے بھی چرچہ کر رہے ہیں کہ یہ کس کی ناش آ رہی ہے کس کا جنازہ آ رہا ہے بڑا دیندار انسان ہے اب ہماری دینداری کے چرچے ہو رہے ہیں فرشتوں میں بھی دار نے اکسگے دنیا کو یہ بخشا ہے عروج ہے فرشتوں میں بھی چرچہ میری دینداری کا دلو جان سوپ چکے ہم تجھے اے جانے جہاں دلو جان سوپ چکے ہم تجھے اے جانے جہاں اب ہمیں خوف ہی کیا اپنی گرفتاری کا دلو جان تو آپ کے حوالے ہیں آپ کوئی گرفتار بھی کرے گا تو جسم گرفتار کرے گا دل تو آپ کے پاس ہے دل تو آپ کا ہے جان آپ کی ہے روح آپ کی ہے جسم کو کوئی بھی گرفتار کرے آپ سے تو ہمیں جدہ نہیں کر سکے گا دلو جان سوپ چکے ہم تجھے اے جانے جہاں اب ہمیں خوف ہی کیا اپنی گرفتاری کا جان بھی چیز ہے کوئی کے رکھیں تم سے دریغ جان بھی چیز ہے کوئی کے رکھیں تم سے دریغ پاس اتنا بھی نہ ہو رسم وفاداری کا جان کی کیا حیثیت ہے کہ اس جان کو بچائیں اور آپ کے مانگنے پر جان نہ دیں آپ جان مانگیں گے تو جان حاضر ہے اس کی کیا قیمت ہے آپ کے مطالبے کے سامنے جان بھی چیز ہے کوئی کے رکھیں تم سے دریغ پاس اتنا بھی نہ ہو رسم وفاداری کا کیا آپ کی عبدیت کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں تو جان آپ کو دے دیں عاشقوں کے لئے ہے دار ہی داروے شفا عاشقوں کے لئے ہے دار ہی داروے شفا عشق کی طب میں دوا نام ہے بیماری کا اللہ کے عاشقوں کو شفا ملے گی دار پر چڑھ کر ہی آسی پر چڑھا دی جائیں گے اللہ کی خاطر تو ہی ان کو تسکین ملے گی عشق کی دکشنری میں بیماری ہی کو دوا کہتے ہیں وہ علاج پسند ہی نہیں کرتے جوہر اور حاجیب و دربان کی خوش آمد کیا خوب جوہر اور حاجیب و دربان کی خوش آمد کیا خوب عشق کرسی پہ گزر ہے تیرے درباری کا ہم تو ڈاریک بس اپنے رب سے تقرب کریں گے حاجیب و دربان کی خوش آمد کیوں کریں گے ہم کو تو آپ کے دربار میں انشاءاللہ اجازت مل جائے گی آخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين